نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے اکتیس جولائی دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب پر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور جائیے گا سٹارٹ کرتے ہیں لازٹے کے کوشن پوچھا گیا تھا وچ ریلوے اسٹیشن ریسیوڈ یونیسکوز ایشیا پیسیفک کلچر ہیریٹیج اوارڈ اوارڈ آف میریٹ تو آم آنسر تھا یہاں پر بائیکولا ریلوے اسٹیشن جو کی مومبئی میں ابلیبل ہے ایٹین فیفٹی تھری میں اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا اور اس کو ایشیا پرسان سانسکرتک ویراست پرسکار آرڈ آف میریٹ سے سممانت کیا گیا آپ سبھی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں آج کا پہلا کوشن ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹرائیم آف انڈیا وچ اسٹیٹ ٹاپ ان لسٹ آف میسنگ وومن انڈیا آف ٹوینٹی ٹوینٹی ون تو ٹوینٹی نائنٹین سے لے کر ٹو ٹوینٹی ون تک کی ریپورٹ ہے جسے ان سی آر بی کے دوارہ جاری کیا گیا اس میں کرائیم آف انڈیا ریپورٹ کو جاری کیا اس کے انصار دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ لاپتہ مہلائی کی سراجی میں ہوئی ہے تو آنسر ہے مہاراست ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتا ہے کہ ایسی ایک ریپورٹ اسی ریپورٹ میں ہی بتایا گیا ہے کہ مدھ پردیش جو کی سب سے زیادہ ایسی سیڈیول کاسٹ میں جو اٹیکس ہیں جو کرائیمز ہیں وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں سبھی راجیوں کے کمپیئر میں تو ان سی آر بی ان سی آر بی کے دوارہ اس ریپورٹ کو جاری کیا گیا ہے جس کی فل فرام نیشنل کرائیم ریکارڈز بیورو ہے کرائیم آف انڈیا کے نام سے اس ڈیٹا کو انہوں نے پبلش کیا جس میں مہلائے سب سے زیادہ مس ہوئی ہیں وہ مہاراست میں ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں تو چھپن ہزار چار سو اٹھانوے مدی پردیش دوسرے پر رہا تیسرے پر ویسٹ بینگول رہا اور چوتھے پر اڑی سا رہا دھیان دکھئے گا آگے بات کریں اگلا کوشن اس سے پہلے جو بھی ہمارے یہ جو رینک اور ریپورٹ سے ریلیٹڈ کوشن بنے ہیں ان کو ڈیوائز کرتے ہیں تو پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا وہی کوشن ہے ان سی آر بی کے دوارہ ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس میں ایسی جو گروپ ہے ان میں سب سے زیادہ ریٹ کرائم کا ان کے اگینسٹ بڑا ہے مدی پردیش میں بھارت کی رینک ایٹی رہی ہے ہیلے پاسپورٹ انڈیکس میں سنگاپور پہلے پر رہا افغانستان لاسٹ پر رہا ہے نیتی آئیوگ کے دوارہ ایک ریپورٹ جاری کی گئی ایکسپورڈ پرپیرنس انڈیکس ٹوینٹی ٹو جس میں تمیل نادو ٹاپ پر رہا گلوبل پیس انڈیکس جس میں بھارت کی رینک ون ٹوینٹی سکس رہی بھارت کی رینک سکسٹی سیون رہی ہے انرجی ٹرانزیشن انڈیکس جس کو جاری کیا گیا ڈبلو ای ایف کے دوارہ ورلڈ ایکنومک فورم کے دوارہ اس کے اکورڈنگ ٹاپ کون کر گیا تو سویڈن اس میں ٹاپ کر گیا انٹی پی سی نیشنل تھرمل پاور کورپوریشن آف انڈیا جس کو ریکوگنائز کیا گیا ہے ٹی مارکسمن کے روپ میں موسٹ پریفر ورک پلیس آف ٹوینٹی 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 فور کے اکورڈنگ ویانہ جو کہ آسٹریہ کی کیپٹل ہے اسے بیسٹ لیویبیلٹی سٹی انہا ورلڈ میں پہلی رینک ملی ہے بھارت کی سبھی سٹیز کی بات کریں تو بینگلورو اس میں ٹاپ پر رہا آکاشوانی اور دوردرشن موسٹ ٹرسٹڈ الیکٹرونک میڈیا بھارت کی بنے ہے اگلا کشن ہوس ٹیکس اوٹ ایز چیف جسٹس آف کیرلا ہائی کورٹ تو کیرلا ہائی کورٹ جو کی کوچھی میں اولیبل ہے اس کے چیف جسٹس کے روپ میں کس نے سپت لی ہے آنسر ہوگا آسیس جیتیندر دیسائی کے دوارا یہاں پر سپت لی گئی تو تھرڈ اوپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا آشیس جیتیندر دیسائی جو کی 38 نمبر کے چیف جسٹس بنے ہے کیرلا ہائی کورٹ میں ان کو سپت کیرلا کے گورنر عارف محمد خان نے دلوائی ویسے یہ اپوائنٹمنٹ کی بات کریں تو اپوائنٹمنٹ بھارت کے پردھان بھارت کے پرسیننٹ کرتے ہیں اور سپت اس راج کے گورنر کے دوارا دلوائی جاتی ہے کیرلا کی بات کی جائے کیرلا کو راج کے روپ میں 1956 کو فارم کیا گیا کیپٹل اس کی تریونترہ پورام ہے ڈسٹرکٹ یہاں پر 14 ہے چیف جسٹس یہاں پر آشیس جیتیندر دیسائی بن چکے ہیں گورنر عارف محمد خان ہے چیف مستر پینرائی ویجین لیس لیچا یونیک ایمرال جہاں کی اسیمبلی میں 141 سیٹس راج صبح میں 9 سیٹس لوگ صبح میں 20 سیٹس آتی ہیں نیشنل پارک کی بات کریں تو انائی مدی 16 نیشنل پارک ایروکولم نیشنل پارک مطھی کے ٹم 16 نیشنل پارک پمبدم 16 نیشنل پارک پیڈیار نیشنل پارک سائلنٹ ویلی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہیں کلاسک ڈانس کی بات کریں تو کتھا کلی اور مہنی اٹم سب سے پرچلت کیرلا کے کلاسیکل ڈانس ہے فیسٹیول اونم ویشو اور تریشور پورم یہاں کے فیسٹیول ہے میپ پر دیکھیں تو دو راجیوں کے ساتھ یہ سیما ٹچ کرتا ہے کرناٹکا اور تمیل نادو اگلا کوشن اس سے پہلے اگر آپ کوئی ای بک دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے کرنٹ افیر کے کرنٹ افیر اس کو کور کرے تو اکٹوبر سے اپریل تک کا جو کرنٹ افیر ہے آپ اس کے مادیم سے کور کر سکتے ہیں باقی مئی جون جولائی کا اگر آپ کرنٹ افیر کور کرنا چاہے تو آپ کے لئے منتھلی ویڈیوز افلیبل ہمارے چینل پر کروائی گئی ہیں وہاں سے آپ اس کو کور کر پائیں گے باقی انے منتھوں کی بھی آپ کو منتھلی وائس ویڈیوز افلیبل ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پر فری ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگلا کوشن ہوس وون گولڈ میڈل ان جونیر ایشیان جوڑو چیمپینسپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری جونیر ایشیائی جوڑو چیمپینسپ دوہزار تیس میں سوڑ پدک کس نے جیتا انصر ہے یہ جیتا ہے اسمیتہ دے نے کس نے اسمیتہ دے نے دھیان رکھے گا اسمیتہ دے جو کی ترپورا سے بلانگ کرتی ہیں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے جونیر ایشیا کپ جوڑو چیمپینسپ میں جس کو مکاؤ چائنہ میں ارگنائز کرایا گیا تھا دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے یہ فورٹی ایٹھ کلو گرام کی کٹیگری میں کھیلتی ہیں اور اس میں ٹوینٹی سیون جو کنٹریز ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اگلا کوشن ورلڈ ڈے اگینسٹ ٹریفیکنگ ان پرسن اوبزرڈ آن تو مانف تسکری کے ورود وشف دیوست کم منایا گیا آنسر ہے مانف تسکری کے ورود وشف دیوست تیس جولائی کو اوبزر کیا جاتا ہے تو سیکنڈ آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے ورلڈ ٹریفیکنگ اگینسٹ ورلڈ ڈے اگینسٹ ٹریفیکنگ ان پرسن ہم تھرٹی جولائی کو اوبزر ہر سال کرتے ہیں جس میں مانف کی تسکری کو روکنے کے لیے الگ الگ کیمپینس اور الگ الگ لوگوں کو کی کس پرکار سے آپ اس کو روک سکتے ہیں اس میں یونائٹیڈ نیشن یہ اویرنیس لوگوں تک پہنچاتا ہے کی کس پرکار سے آپ اپنے آسپاس ہیومن ٹریفیکنگ کو روک سکتے ہیں ان کے سیوگ سے تو اس کی تھیم اس بار کی ریچ ایوری وکٹیم آف ٹریفیکنگ لیو نو ون بہائنڈ رکھی گئی اگلا کشن انڈیا's فرسٹ آن لائن آن لائن گیمنگ آکیڈمی ان وچ سٹیٹ تو بھارت کی پہلی آن لائن گیمنگ آکادمی کس راج میں ہے انسر یہ کھولی گئی ہے مدھ پردیش میں کہاں پر پہلی بھارت کی آن لائن گیمنگ آکادمی مدھ پردیش میں کھولی گئی دھیان رکھے گا مدھ پردیش میں پہلی کھولی گئی ہے جو گیمنگ انڈسٹی ہے ایم پی سٹیٹ ایسکورٹ آکیڈمی کے نام سے ایسپورٹس آکیڈمی کے نام سے اسے کھولا گیا جس میں یوٹ جو ایسپورٹس پلیئرز ہیں ان کو الگ اپورچونٹیز پروائیڈ کرانے کی اور الگ پلیٹ فارم پروائیڈ کرانے کی ساتھ ساتھ پروفیشنل لیول پر تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی گیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اب جو بھی ریسینٹلی میں ہمارے اسٹیٹ سے ریلیٹیڈ کوششنز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا اوڑیسا کے چیف منسٹر نوین پٹنایک نے مشن شکتی اسکوٹر یوجنا کو اپروف کیا ہریانہ جس نے پینشن اسکیم لانچ کی ہے بیچلرز اور ویڈوورز کے لیے اور ٹول بیٹل لیو جو کی تمیل لادو کو جی آئی ٹیگ ملا ہے اس کے لیے بھارت بیگیسٹ نیچرل آرک ڈسکور کرنے والا دیش بنا جس کو ڈسکور کیا ہے اوڑیسا میں جیولوجیکل سروے آف انڈیا کے دوارا ہریانہ دس ہزار منتھلی پینشن کے ساتھ اپنے پدم آوارڈز کو سمانت کرے گا کیرلا پہلا اسٹیٹ بنا ہے جس نے اپنا انٹرنیٹ سرویس لانچ کر دی ویسٹ بنگول بسز کو لانچ کر چکا ہے ایئر پیوریفائر کے ساتھ جو کی ریڈیوز کریں گے پولیوشن کو کولکاتا سٹی میں جو سالٹ گفائیں ہیں ان کو پیٹولیوم پروڈکٹ کے روپ میں سٹور کرنے کے روپ میں راجستان میں یوز کیا جائے گا پردھان منطری موڈی لانچ یوریا گولڈ فور فارما س ان ویچ سٹیٹ پی ایم موڈی نے کس راج میں کسانوں کے لیے یوریا گولڈ لانچ کیا آنسر ہے پردھان منطری موڈی نے یوریا گولڈ لانچ کیا راجستان دھیان رکھے گا پہلے نیم کوٹڈ جو یوریا ہے اس کا یوز کیا جاتا تھا اب اس کو جو گولڈ کوٹنگ یوریا ہے یوریا گولڈ کوٹنگ ہے اس کو یوز ملائے جائے گا پردھان منطری موڈی جی نے راجستان میں سے لانچ کیا گولڈ کا مطلب گولڈ کی کوٹنگ نہیں اس میں سلفر سب سے زیادہ بینیفیٹ ہے کہ سوائل میں آسانی سے نیچے نہیں جائے گا یہ اوپر ہی فرٹیلائزر رہے گا یوریا گولڈ جو فرٹیلائزر ہے اکنومکل ہے اور ایفیشنٹ ہے نیم کوٹڈ یوریا کے کمپیر میں یہ نائٹروجن آسانی سے ایفیشنٹ لی نائٹروجن کو یوز کرنے میں پلانٹ کی مدد کرے گا یہ فرٹیلائزر کو کم ماترہ میں یوز کر کے ہائی کوالیٹی کے کراپس کو اگانے میں مدد کرے گا یہ کوسٹ ایفیکٹی ہوگا جو فارمرز کی انکم کو بھی انڈائریکٹ بڑھائے گا اگلا کوشن ہوس ونس مائلز فرینکلن لٹریری اوارڈ 2023 تو مائلز فرینکلن سہتک پرسکار 2023 کس نے جیتا آنسر ہے یہ جیتا ہے کس نے سنکری چندرن یہاں پر آپ ان کو دیکھ پائیں گے یہ اس سمیہ پر آسٹریلیا میں رہتی ہیں لیکن شریلنکان اوریجن سے بیلونگ کرتی سی لنکا سے بیلونگ کرتی ہیں ان کا اوریجن وہی سے ہوا ہے انہیں یہ جو 2023 کا لٹریری اوارڈ فور ہر نوول چائے ٹائم ایٹ سینامون گارڈنز کے لیے یہ اوارڈ ملا ہے دھیان رکھے گا کوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن نیولی کنسٹرکٹڈ نیشنل مارٹر میموریل انویل ایٹ جگجیون آر پی ایف اکیڈمی ان وچ سٹی تو کس سہر میں جگجیون آر پی ایف اکیڈمی میں نو نرمیت راستی سہید اسمارک کا انعورد کیا گیا انصر ہے یہ انعورد کیا گیا ہے کہاں لکھناؤ میں لکھناؤ اتر پردیش کی کیپٹل ہے وہاں پر یہ آر پی ایف کا مارٹن جو اکیڈمی ہے مارٹن میموریل اکیڈمی یا میوزیم اناؤگریٹ کیا گیا دھیان رکھے گا اس کو اناؤگریٹ کیا ہے ڈی جی آف آر پی ایف سنجے چندر کے دوارہ یہ اس میں اس میموریل میں ایک ہزار چودہ مارٹن آر پی ایف پرسنل کو یہاں پر ٹریبیوٹ دیا جائے گا اب جو بھی ریسینٹلی میں ہمارے مسلینیس کوششن بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا دوزار چوبیس میں سکسٹی نائیت نمبر کا فیل فیر آوارڈ گجرات میں گجرات میں ہونے والا ہے لارڈ ہنومان جی کا مسکٹ ایشن ایشن ایتھلیٹک چیمپینشپ نے اناؤنس کیا 7.5 کرٹ گرین گرین ڈائیمنڈ پردھان منتری موڈی نے جو بائیڈن کی وائیف کو دیا اور پردھان منتری موڈی نے جو بائیڈن کو گفت کی بی پردھان سائیکلون بانگلہ دیش دوارہ اس سائیکلون کا نام رکھا گیا ورل میٹلوجکل اورگنائیزیشن جس نے ورل کانگریس آف ویدر اینڈ کلائیمیٹ سائنس کو اپروو کیا منسٹری آف ایڈوکیشن نے پرک کے ساتھ مل کر پہلی نیشنل لیول کی ورکش سٹارٹ کی جس کی ایڈوکیشن لیول کو بہتر کیا جا سکے کوچن پورٹ آثورٹی جو کی ساغر سریشت سممان سے سممانت کی گئی نریندر مودی پہلی وارٹر میٹرو کو کوچی میں لانج کر چکے ہے پہلی وارٹر بوڈی سینس سینس سیس بنگول اس پہ ٹاپ کر گیا سکھ کم اس پہ بٹم پر ہے اگلا کوشن ہوس اینوگریٹس انٹرنیشنل ایگزیبیشن کم کنوینشن سینٹر بھارت منڈپم تو انترہاسٹی پردرشن سیہ سمیلن کیندر بھارت منڈپم کا ادھگھاٹن کس نے کیا آنسر پردھان منتری مودی جی نے اس کا ادھگھاٹن کیا اور کہا کیا تو نئی دلی میں اس کا ادھگھاٹن پرگردی میدان پر کیا گیا جی ٹونٹی کی جو سمیٹ ہونی ستمبر میں اس کو یہی پر آرگنائز کرا آیا جائے گا اسی لیے بھارت کے لیے ایمپورٹن ہے اب لاست ایک کرن ریلویس کو ریوائز کریں تو پنجاب جس نے کلائیمیٹ چینج اگر اسی پرکار سے ہوتا رہا تو وہاں پر ڈیزرڈ کی کنڈیشن بن سکتی ہے وہاں پر ایک ریسرچ میں پایا گیا بائیک ریلویس ممبئی جس کو یونیس کو ایشیا پیسیفک کلچر ہیڈیٹیج اوارڈ ملا ہے سوزر لینڈ جس کے ساتھ انویشن پلیٹ فارم بھارت سیٹ اپ کرنے والا ہے اگلا کوشن 28 جولائی کو ورلڈ نیچر کنزرویشن ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں 22 کنٹریز میں ربی ایشن کیا ہے کہ ہم نے باسٹو ایکاونٹ کھولنے کی پرمیشن دے دی ہے ارساد احمد اگلے ایمبیسیڈر بنیں گے بھارت کے سیریہ میں اور ربی دوارہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لیول ٹو کے مادھیم سے ان کو سسپنڈ کیا گیا ایشن گیمز میں دو میچ کے لیے اور جولائی دوہزار تیس جس میں و ایمو اور کوپر نکس کلائیمیٹ چینج سرویس کے دوارہ بتایا گیا کہ ہوتیس من ترہا ایک جگجیون رپی اکیڈمی ان ویچ سٹی تو کس سہر میں جگجیون رپی اکیڈمی میں نو نرمیت راستی سہید اسمارک کا انعورد کیا گیا کمنٹ باکس میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انعرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیواد